دوہزار ساتھ میں میں آج کے لیے گیا ہوں جب خانہ کعبہ شریف کی جو آخری اوپر والی منزل ہے نا سیکڑونی ہزاروں کی تداد میں تبلیغی جماعت کے لوگ ٹولیوں کے شکل میں بیٹھے ہوئے وہی اپنے چھے نمبر بیان کر رہے ہوتے ہیں اوپن لی ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی نا اب تو خیر یہ والی ٹولیاں بھی ختم کر دی نا محمد سلمان نے میں دوہزار ساتھ کی بات کر رہا ہوں آپ اعران ہوں گے کہ یار اتنے لوگ کوئی عرب سے جماعت آئی بھی ہیں کوئی یورپ سے امریکہ سے اور بیٹھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں بجائے کہ ایک بندہ قرآن کھول کے تو اس کو بتائے تبلیغی جماعت میں ایک بندہ بیس سال پہلے گیا ہے بیس سال بعد بھی وضائلہ مالی پڑھ رہا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بچے کو آپ سکول میں داخل کرائیں بیس سال بعد وہ پہلی جماعت میں ہی ہو اسی طرح نا بھئی اگہ نہیں ٹرنا شروع میں کہتے ہیں نہیں ہم پہلے ذہن بناتے ہیں پہلے ایمان کی محنت ہوگی اگہ ٹورو نا بڈہ بھی چھے نمبر بیان کر رہے ہیں بچہ بھی چھے نمبر بیان کر رہے ہیں جس کے چار مہینے لگے ہوئے ہیں وہ بھی چھے نمبر بیان کر رہے ہیں اور اس میں وہ ساری جالی روایتیں زیادہ تر بیان کر رہے ہیں آگے بھی چلے نا قرآن نہیں پڑھنا اس نے کبھی بھی کبھی بھی یہ وقت نہیں آنا کہ قرآن بھی پڑھے جسے ہم بریلیویوں سے کہتے ہیں کہ یار ملاد آیا نبی الاسلام کا ذکر خیر ہوا بہت اچھی بات ہے مورم آ گیا احل البعید کا ذکر ہوا بہت اچھی بات ہے خلفہ راشدین کی وفات کے دن آئے ان کا ذکر ہو گیا بہت اچھی بات ہے اگے بھی ٹورو شابان آ گیا شبرات کا ذکر شروع ہو گیا جو بھی چلیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں رجب کا مہینہ آ گیا میراج شریف کا ذکر شروع ہو گیا رمضان شریف آ گیا رمضان کا ذکر ہو گیا اچھا جی بزرگوں کے دن آ گئے گیارمی شریف ہو گئی چھٹی شریف ہو گئی اللہ نہ ذکر کر دون ہونا ہے نہ اللہ نہ عور سامنے تو نہ اللہ نہ ذکر ہونا ہے جن جائلوں کی یہ حالت ہو یہ ویسے ایک جوک کے طور پر بات مشہور ہے مجھو تو لگتا ہے ایسے ہوا ہوگا کہ ایک بندہ جب آج عمرے کے لیے گیا نا پہلے وہ مدینہ شریف باز کو لے جاتے ہیں وہاں گیا اس عورت نے پوچھا کہ یہ گمت اور یہ اس کے نیچے جو قبر مبارکہ نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور شیخین رضی اللہ عنہ ہما کی قبریں ہیں پھر وہ مکے آئے انہیں پھر عوضی زدانی نے پوچھا ایک ہی دی قبر ہے کہ اللہ دی ہے ظاہر ہے دماغ میں ہے ہی قبروں کا کونسپٹ تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا